جا سلام علیکم آج ہم لیسن ٹوانٹی ٹو کا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ون ون ایٹھ لینگویج چوائس اینڈ کوڈ سویچیں اب لینگویج چوائس ہے کیا لینگویج چوائس یہ ہے کہ ایک بائلنگویل بندہ ہوتا ہے جو دو لینگویج بولتا ہے ایک ملٹی لینگویل ہوتا ہے جو مور دن ٹو لینگویجز بولتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ کو مطلب کبھی انگلیش میں بات کرتے ہیں کبھی اردو میں بات کرتے ہیں کبھی وہ اپنے ورڈز کو اردو میں بات کرتے کرتے ہیں انگلیش کا ورڈ یوز کر لیتا ہے کبھی کچھ کر لیتا ہے تو اس کو لینگویج چوائس کہتے ہیں کہ جو وہ اکارڈنگ ٹو سیچوائشن مطلب کبھی کبھی وہ اپنے الفاظ کو چوز کرتا ہے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کو یوز کرتے ہو اس کو لینگویج چوائس کہتے ہیں سلیں تھوڑی ریڈنگ کرتے ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کسی دوسری لینگویج کے کوئی ورڈ چوز کر لیتا ہے کوئی فریز چوز کر لیتا ہے کوئی کلاوز یا سنڈینس آپ چوز کرتے ہیں اپنی اسی لینگویج کے اندر بات کرتے کرتے ہیں مطلب آپ بات کرتے کرتے جو بائلنگویج اور ملٹی لینگویج ہیں جب وہ بات کرتے کرتے آٹومیٹکلی مطلب وہ پلینڈ نہیں کرتے کہاں اس جگہ پہ جا کے میں میں نے اسی لینگویج کا ورڈ یوز کرنا ہے تو وہ آٹومیٹکلی یا پلینڈ طریقے سے وہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں جب وہ فریقویٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں Language choice occurs because speakers choose an appropriate registered genre, style, medium or tune of voice in relation to the interlocators, who, topic, what, context, where and medium, how in every dog اب language choice کہاں پہ آتی ہے جب speakers ہے وہ چوز کرتے ہیں کہ وہ کس سے کہاں کس situation میں کیسے بات کر رہا ہے For example اگر دو ڈاکٹرز آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کا بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا They probably will use professional terminologies کو use کریں گے ٹھیک ہے ایک باب اپنے بیٹے سے بات کرے گا تو اس کا وہ tune اس کی words ہیں کچھ اور ہوں گے ایک باب اپنے بیٹے سے بات کرے گا اس کو tune اور اس کا وہ words ہیں وہ کچھ اور ہوں گے تو جو language choice ہے یہ according to situation آپ کس سے کیسے ٹھیک ہے کس topic پہ بات کر رہے ہیں اس حساب سے ہوتا ہے اب آپ کسی کے ساتھ اگر خوشی کی بات کر رہے ہیں تو definitely you will have to be player in your attitude آپ کے ظاہرہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے اگر آپ کسی سے غم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ یا آپ کی situation آپ کی tune بھی تھوڑی خداسی والی ہونی چاہیے ایڈیوٹ آگے ایک ڈیوٹ نے ارگیوز کیا کہ language choice is triggered by factors such as social status اب language choice ہے کیا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کو کچھ factors ہیں social status definitely آپ اپنے social status کے حساب سے language کو change کرتے ہیں gender کے حساب سے language کو change کرتے ہیں پھر آگے educational attainment آپ اپنی تعلیم کے حساب سے بھی مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ پڑھے لکے سے بات کر رہا ہوگا تو کچھ اور طریقے سے بات کرے گا ایک کم پڑھا لکھا کم پڑھے لکھے سے بات کر رہا ہوگا مطلب اس حساب سے changes ہوگا ethnicity آپ مذہب کے مذہب آپ کو بہت ساری مطلب وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ language choice کریں آپ کچھ words کو وائٹ کریں ان کو چوز کریں کیسے کریں آپ age کے حساب سے ہوتا ہے occupations rural and urban origins گاؤں والوں کی باتیں شہر والوں کی باتیں دہات مطلب ان کی یہ different ہو سکتی ہیں speakers topics place media and formality of the situation کس سے بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں کیسے situation میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے factors ہیں جو آپ کو language choice کے اوپر لے کے آتی ہیں آگے code switching ہے اب یہ language choice ہے اس میں آگے further code switching آتا ہے code switching ہے کہ it is a process in which the bilingual speakers shift back and forth between one language or a dialect and another language or a dialect within the same conversation ٹھیک ہے مطلب وہ بات کر رہا ہوتا ہے جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی بات کے اندر وہ دوسری language کو use کرتا ہے پھر وہ اپنے والی language میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک وہ اپنی بات میں use کرتا ہے مطلب switch کرتا ہے ایک language سے دوسری language جو گیا ہے واپس پھر اپنے اسی language میں آ گیا ایک sentence اس نے کسی دوسری language میں بولا ہے ٹھیک ہے ایک sentence اردو میں بول دیا اب آگے والا sentence اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں part of a sentence یا sentence اس نے دوسری language میں بولا واپس پھر اردو میں آ گیا اس کو code switching کہتے ہیں ٹھیک ہے میرز Scotland 1993 coined a cover term for alternation of linguistic varieties within and the same conversation ٹھیک ہے آپ same conversation آپ اسی بات کے اندر آپ دوسری language کے درمیان میں switch کر رہے ہوتے ہیں code switching اور code mixing آگے مدلہ اس کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ there is a difference between code switching and code mixing some linguists کچھ روز 1983 اور سنگ 1985 ان سب نے سریدار سریدار 1980 میں انہوں نے کیا کہا reserves the term code switching for inter sentential switches only and instead prefers to use code mixing for inter sentential switches ٹھیک ہے اب inter sentential آگے وہ explain کر رہا ہے ہے کہ code mixing requires the integration of the rules of the two language in the discourse اچھا پہلے وہ code switching کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب آپ کا پہلا ہے code کہ ترکہ ہاں code switching جو ہے وہ inter sentential ہے مطلب آپ ایک sentence آپ نے بولا جملوں کے درمیان ایک جملہ آپ نے اردو میں بولا پھر آگے والا آپ نے انگلیش میں بولا پھر واپس آپ نے اردو میں بولا تو یہ آپ کی code switching ہوگی inter sentential sentences کے between آپ کی وہ switching ہے اور جو code mixing ہے یہ ہے inter sentential within sentence آپ ایک sentence بول رہے ہیں آپ نے درمیان میں دو تین words دوسری language کے بولے اسی sentence کے اندر پھر آپ نے اپنی پہلے والی language کو بولا تو اس کو inter sentential کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے مسکین آوائیٹس using the term code switching as a cover term because they believe that switching suggests alternation only as in the case of switching between terms or alternations but not necessarily insertion instead یہ اسی چیز کو explain کر رہے ہیں they prefer to use code mixing as a hypo name to cover both code switching inter sentential only باروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اوپر صرف اسی چیز کو explain کر رہے ہیں باروں کی بات کر رہا ہے باروں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھار لیتے ہیں borrow کرنا ادھار کرنا it is process by which bilingual and multilingual speakers introduce words from one language into another language and these words eventually become an integral part of the second language جب bilingual یا multilingual اپنی بات کو explain کرتے کرتے کسی دوسری language سے word لے کے اپنی اس بات کو convey کرتے ہیں تو وہ word اس language میں مطلب fit ہو جاتے ہیں اور وہ باروں کرتے ہیں وہ دوسری language سے اپنے جو الفاظ ہیں وہ ادھار لیتے ہیں پھر آئیسا ایسا وہ words اسی language کا حصہ بن جاتے ہیں for example اس نے کہا کہ restaurant is a french word and now it has become an integral part of english language اب start پر اسی طرح ہوگا کسی نے اسی طرح restaurant بات سمجھانے کے لئے restaurant کا word اپنی language میں use کیا اور وہ اتنا use ہوا اتنا use ہوا کہ وہ اب english language کا word بن گیا اس کو کہتے ہیں borrowing آگے جناب kinds of code switching situational code switching اس میں کیا ہوتا ہے it is a tendency to use different codes in different situations when code switching is constrained by where speakers happens to be it can be called domain based situation code switching where it is constrained by who a speaker happens to be talking to it can be called addressing based وہ آپ کے سپیکر کے حساب سے آپ words use کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے اس لئے اس کو address based کہا گیا ہے آگے ہیں metaphorical code switching each of the code represent a set of social meanings is called metaphorical code switching اب وہی بات کر رہا ہے کہ جو آپ code use کریں گے جو آپ words use کریں گے جب وہ بولیں گے تو وہ definitely social meanings کو represent کر رہے ہوں گے تو اس کو metaphorical code switching کہا جا رہا ہے کہ مطلب آپ نے ایک بات کی آپ نے کوئی دوسرا word لے کے اس میں adjust کیا اب وہ جو word آپ نے use کیا اس کو definitely کچھ social meaning ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو metaphorical code switching کا نام لیا گیا ہے reasons for code switching آپ code switch کرتے کیوں ہیں to show identity with a group آپ اپنی identity شو کرنے کے لئے کہ ہاں جی اگر آپ definitely آپ انگلش بولتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وہ identity شو کرنے کے لئے جی میں فلان گروپ سے belong کرتا ہوں یا میں ایک بڑا لکھا بندہ ہوں تو اس لئے میں اردو میں انگلش use کر رہا ہوں آپ اپنی identity شو کر رہے ہیں lack of facility vocabulary آپ تب ہی use کر سکتے ہیں جب آپ اپنی جس language میں بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس word کا alternative اس language میں کوئی نہیں ہے پھر آپ دوسری language کا word use کرتے ہیں اسی اس کو explain کرنے کے لئے lack of register وہی بات آپ professional اگر آپ definitely ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر ڈاکٹر سے بات کر رہے تو اس کو جب وہ words کی کمی محسوس ہوگی تو وہ پھر اپنے حساب سے جو words choose کرے گا وہاں پہ مطلب اس کا personal جو اس کے پاس vocabulary ہے اس کی alternative اس کو word نہیں ملے اگر to seek attention آپ کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں to express emotions and amusements اور آپ اپنی emotions یا اپنی amusement کو express کرنے کے لئے کچھ لوگ آپ انگلیش میں جب وہ emotional ہوتے ہیں تو وہ انگلیش میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ الفاظ choose کر رہے ہوتے ہیں کچھ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا مطلب معاملہ چلتا رہتا ہے تو i hope ویڈیو already کافی لمبی ہو چکی ہے تو kindly میرے چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور feedback ضرور دیں تاکہ next ویڈیوز کو مزید بہتر بنا کے آپ لوگوں کے لئے explain کر کے چیزیں لائے جائیں بہت شکریہ